کیوں تفریق میں ڈالا کہ یہ یہ ہمارے کیوں یہ دائرہ تمہارے آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں خدا کے لئے آل محمد کو متنازہ نہ بناؤ ایمیتِ نئی جان داؤ زمانہ حسین نور بڑیاں شانہ سب ہی نے پڑھنا ہے بڑیاں شانہ اچھا یار اکرا سارے مل کے پڑھو گنے سرور آئے گا بڑیاں شانہ این داؤ بڑے بڑے حسین جا بازی کیتے ہونگے رب زلزلال پیدا اوہ اپنی قیمیں مثال کر گئے جدی ہونی نے کوئی مثال پیدا مدنی ماں بھی ہونگیاں گر گر ہندے رہنگے گر گر بال پیدا مگر فاطمہ جائی ہونی نے ماں بیچ دنیا حسین جاہ نہیں ہونے لال پیدا بڑیاں شانہ اچھا یار این داؤ سارے انہوں میں بلونا ہے پترو پڑھو ہے میری پارٹی لال شرط سارے اچھی پڑھنا ہے پڑھنا اچھی جالے بیرہ چاند پڑھنا اچھی جو میں کار بول دے جو بولنا ہے ہاں جی سارے بولنا ہے پترو نو جی میں فیصلہ کر لگا ہے ایس نکر تو نہ پارٹی میری ایدر لی آپ پارٹی ماسٹر ابدال کو دوس دی لے خالد انہوں نے میری عزت رکھنی ہوں میں تینوں میں لے آئے آپ پاسا میرا پترو نیکی جو مقابلہ کرو نا جہاز ہے ذرا دب کے پتا چلے ہیں نا چنانو آج کیویں مقابلہ ہونے لگا ہے ساری ٹیم تے مریقہ کو آرکے آگی تسی تے نہ ہرو ساری نیکی پڑھنی بڑیاں شانہ والائے نا اچھ درواز بہت ہی ہے فیصلہ کرالو لے ہونے ذرا چکو ہے وہ آج مقابلہ کرو میں تھے منا دے وے تلبیہ پڑھایا ہے تے ہوتھے زور لوایا نہیں خالدو اکھی میڈ گیا ہو میں ہوتھے بھی زور لوایا میں کھا زور لاؤ بھالکہ ایک مولوی نے میں کیا پت میدہ وانا جی مولوی ناصر مدنی نے کنکریاستان نو دھوڑ کے تیج کو ماری گا ہے میں کہا جے تری پھپی دا پتر پھر نہیں مارتا میرا مولویانو چیلنجے اور جنو تکلیم بوندی ہووے آلی ابراہیم نے شیطان نو چھتر تھوک دیا رہے ہیں ہتھ کھڑے کر کے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر دوبارہ پڑاستان نو تکلیم ہووے ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ کھڑے کر کے لبائک اللہ لبائک اللہ ایک منہ سٹوک مقابلہ ہے اینہ تو جتنا ہے لے تو ہی ساڑے کو جیت کے وخاؤ تاڑیاں کرنا تینے لبائک اللہ ملبائک لبائک اللہ ان الحمدہ من نیمت لخوال ملک لاش لبائک اللہ ملبائک لبائک اللہ ان الحمدہ من نیمتہ لاخوال ملک ہونال محمد پہ شہر پہ بولنا ہے سب ہی نے بڑیاں شانہ اور میں ایک جملہ کمانگا خدا کے واسطے حسین کو مانوں حسین کے نام کی لاج رکھو حسین کے نام پہ نام بھی رکھو حسین کے نام پہ مسجد کا نام بھی رکھو جو حسین کرتا وہ بھی کرو یہ نہیں بھی کھا لی حسین کے نام پہ صرف نعرے مار لے جو حسین کرتا وہ کیے ہی نہ تو پھر کرنا کیا جب مشکل وقت آئے تو کربلا میں حسین نے رضو کی آلت میں تیمم کیا پانی نہیں ملا سعیدے میں سار رکھا تجھے مجھے بتایا ہے پہلا سفارا یہ قرآن ہے حسین نے دنیا کا بتایا ہے جب مشکل وقت آئے سار رحمان کے آگے جکانہ ہے جو عقیدہ حسین کا ہو وہی عقیدہ قیامت کر کے مسلمان کا ہو ہم لکھ کے دیتے ہیں حسین قرآن والے حسین رحمان بھائی ایک میری بات یاد رکھنا تم میں سے کوئی بندہ آئیس لفظ پہ چپ نہ رہے بولو حسین نے کربلا میں سر کس کو جھکایا اوے لفظی اللہ ہے نیوچی بولو تاڑیز زبان دا سارا زور اس نامتے لگے جنہیں دیتی جیڑا اللہ واسطے نہ نہ بولے اللہ زبان واپس لے لے ساری زندگی کسے گے نہ بولے اور جاو میں تاڑیز بدباہ بھی دین لگ گئے جیڑا اللہ واسطے نہ نہ بولے ساری زندگی اپنی بڑی اگے بھی نہ بولے جاو بدباہ درویش دیتا لہو ہن 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 بولو گے ہنچی بولو ملکے حسین نے سر کس کے آگے جھکایا حسین نے کس حالت میں سر جھکایا حسین نے مشکل حالت میں نماز ادا کر کے دنیا کو بتایا ہے میرے نانا نے قرآن پڑا نسیلہ اللہ محمد وہوالحق جو میرے نانا پہ نازل ہوا وہ حق ہے میں نے آج پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے میرے نانا نے کہا تھا مشکل آئے تو نماز کا وسیلہ اختیار کرنا ہے حسین نے تیمم کر کے نماز ادا کر کے کربلا میں دنیا کو بتایا ہے حسین ساری کائنات سے بغاوت کر سکتا ہے مگر خدا کے آگے سر جھکائے تو جھک سکتا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھک سکتا پھر محمد کے خدا نے کہا اگر حسین تُو نے سر میرے آگے رکھ کے کٹایا ہے میں بھی ان ظالموں کے قدموں میں تیرا سر نہیں آنے دوں گا یہ سر بھی نیزے پہ لے کے جائیں گے دنیا کو بتاؤں گا یہ چاہتے تھے حسین کا سر کٹ کے نیچے آئے میں اس کو کٹا بھی اونچا دکھاؤں گا دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بھائیت نہ ملی اور یہ بات لکھ لیں حسین کا مشن کرسی نہیں یہ کان کھول کے سن لیں اگر حسین پاک کا مشن کرسی ہوتا تو پھر اپنے بھائی کو کہتے ہم نے سلوہ نہیں کر گٹ جاتے سلوہ کو کی حسین کا مشن یہی تھا کہ حسین حکومت قربان کر سکتا مگر شریعت قربان نہیں کر سکتا کسی نے کہا اکیلہ حسین کیا کرے گا بہتر آدمی کیا کریں گے کہا ہاں بہتر آدمی ان سے حکومت نہیں لے سکیں گے مگر قیامت تک ان بہتروں کا ذکر ہوگا کہ جب سارے ایک بادشاہ کے سامنے جھک گئے تھے علی کالال اپنا بہتر لشکر لے کے کھڑا تھا کہ سب کچھ قربان کروں گا پر نانا کے شریعت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا اب تربیت سنیں امام زین العابد دین بچے بولو کون بچے اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ بغاوت ان ناصر مدنی اگلے دن قومت خلاف ایک غلق کیتی ہے کہ یہ تو کسا نہ کل گندم نہ لئی تانوی ووٹنی لبنے یہ بغاوت ہے یہ حاک میں وقت سامنے عوام دی حاک دی گالک کرنا رائٹ دی گالک کرنا یہ بغاوت نہیں اندھی یہ اختلاف رائے اندھا مگر بادشاہت میں اختلاف رائے قبول نہیں آتا اسلام نے بادشاہت نہیں سکھائی اسلام نے تقوی سکھایا ہے شورہ سکھائی ہے سورت شورہ میں اللہ نے کہا اپنے یاروں سے مشورہ کرو نبیوں کے نبی رسول اللہ نے اپنے نبی کو کہا اپنے یاروں سے مشورہ کرو اب میں سوال کرتا ہوں ذرا سنیے شریعت میں بادشاہت نہیں ہوتی شریعت میں کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اس کو اپنا امیر چھن لوں پیٹا توجہو ہے بات نہیں کرنی میں ماروں گا ادھر دیکھو توجہو جو سب سے زیادہ تقوی والا اس کو کیا چھن نا ہے امیر اب آپ سے ایک سادہ سوال ہے اپنی آنکھوں سے جس ٹیم حسین دنیا میں تھے اس سے زیادہ کوئی متقی انسان دنیا میں ہے تھا یا تھوڑا یا ٹیلے بولے دوبارہ بولو جب حسین کربلا میں موجود نوزل حج کو مکہ میں موجود مکہ سے ہجرت کر کے کربلا گئے آخری سانس تک اس روح زمین پہ سب سے زیادہ اس ٹیم مجودہ لوگوں میں کون تھے یا دیوارے ہل جانی چاہی تیارمان صاحب ایزر کاری لیا صاحب ایز گالت تاڑی گوائی چاہی دی تسی مولوی یہ بابی سچی گل کر رہے تسی انظرہ لٹو کہ گل کہنی اینے بندے بیٹھے عبدال قبول صاحب ماسٹر جہ تاڑے بڑے شکرد بیٹھے لے آپ کا نام کیا تھا بزرگو ساکر حسین اچھا بھی یہ سارے آپ کا نام کیا تھا میرے بھائی کا مجھے یاد نہیں آرہ بھائی عمران فروغ صاحب بیٹھے ہیں سب ہی سوال کر رہ رہ ادھر ایک مراقی وال کی مسجد میں تحجد گزار بندہ ہو پورا گاؤں کہے اس سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہم امیر جماعت کس کو بنائیں گے اس کو بنائیں گے نا کیونکہ جماعتوں کا تقویہ ہے ایکشن ہے نا مذہبی جماعتوں کا کس کے ایکشن ہے انچ بولے کس پہ یہ مرکز جمعیت کا منشور کیا ہے تقویہ تحارت اب ساجد امیر سب اتنے تقویہ والے ہیں پوری مرکز جمعیت میں کوئی مجھے لامہ دکھاؤ جس نے سٹھ مسلح قرآن سنایا ہو جڑے پوچھ دی رہے نا یہ ساجد امیر کیا ہے میں کہ سٹھ مسلح سنان والا اس کو ساجد امیر کہتے ہیں یہ ساجد امیر کو امیر کیوں ملتی ہے اس لیے ملتی ہے کہ پاکستان میں پرویز مشرف جیسے عمر بھی اس کی خیانت کریپشن ثابت نہیں کر سکا اس تقویہ کی وجہ سے اس کو پانچ بھی دفعہ ہم نے امیر مانا ہے چھتی دفعہ مانیں گے ساتھ بھی دفعہ مانیں گے یا ساتھ مسلوں والا تمہیں مولوی لانا پڑے گا نہیں تو ہم اس کو امیر مانیں لاؤ سملی میں سینٹ میں ایک سیٹ ہے سینٹ کی میں بتانا چاہتا ہوں تقویہ کی بنیاد پہ مذہبی جماعت امیر چنتی ہیں پانچ سو مولوی اس کو ووٹ دیتا ہے مولویوں کا امیر بننا بہت مشکل کام ہے کیونکہ مولوی کی نظر میں دوسرا مولوی پاس نہیں ہوتا سنیے مراکی وال میں جس سب سے نیک ہو اکل اور علم کہتا اس کو امیر مانو اے اکل کے اندو ان ملاؤں سے بچو ان ناسبیاں سے بچو اور ان بغزانے آل کہو اور ہاتھ اٹھا کے فضا میں جنڈا لہر آ کے کہو ہم تھوک کے رکھیں گے ہم سنیے مسجد میں جو سب سے نیک ہو اس کو مسجد کا امیر مانتے ہیں حسین کی مجودگی میں ہم کسی کو اس سے زیادہ نیک نہیں مانتے امیر کیسے مان لیں ہم امیر بھی پاکستان کی مذہبی جماعتیں میرے ساتھ بٹھاؤ وہ اپنا منشور یہی لے کے آئیں ہم امیر اس کو مانتے جو سب سے نیک ہے اب کتابیں پڑھنے کی تو ضرورتی نہیں یہ ملہ تو یہ بھی لکھ کہ حسین کو کیا ضرورتی ادھر جانے کی اچھ ہے اب تجھ سے ہم پوچھیں کہ حسین کو کیا ضرورتی تو تھے جمعی بولو بھئی لال مسجد پرویز مشرف نے حملہ کی تھا بھائی عبدالقوس میری تقریر دے تسی گواہ میں لال مسجد کے دفاع میں کھڑا ہوا میں نے تقریرے کی آج تک کی پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھ کے گیا کہ مجھ سے سب سے بڑی گلتی ہوئی کہ میں نے لال مسجد پہ حملہ کی اس نے اپنی کتاب میں لکھا آپ بتائیں اترے بیٹھے بیٹا توجہو ہے گل سنو ہی میں اٹی سونی گل سن جا رہے ہیں بندیاں نے زینہ چھے گل بٹھا رہے ہیں جدو تقویت خلافت ہے حضور نے فرمایا سی کہ تیس سال تک خلافت رہے گی وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی چھے ماہ کی خلافت تک تیس سال پورے ہوگئے اس سے آگے آپ نے فرمایا تھا جو بھی دور آئے گا بد سے بدترین ہوتا جائے گا پھر ہمیں لڑنے جگرنے کی ضرورت نہیں ہے جب سرکار کی صحیح حدیث ہمارے پاس ہے کہ خلافت تیس سال تک ہے تو اس سے آگے آپ کیوں چگڑتے ہو کیوں لڑتے مرتے ہو آج میں تمہیں دنیا میں فتوہ دیتا ہوں ہم نے شریعت کے ساتھ اگر چلنا ہے تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب حسین دنیا میں کربلا میں تھے حسین سے بڑھ کے بیعت کا حق دار دنیا میں کوئی انسان نہیں اس کی دلیل میں دینے لگا ہوں بھولو میں اچھے کسے نو کہہ سکتا تو جنتی نہیں کہہ سکتا میں نو آپ پڑا نہیں پتا کسے نو پتا بھول میں جنتی نبی پاک نے فرمایا ہر ایک رحمت نہ جانا اب میرا علمی سوال ہے سب لوگوں سے جب میں کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتا تم نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں تقریریں بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں ہمیں گرنٹی نہیں تو جس کو نبی جنت کا سردار کہے اچھا جنت میں جانا کس نے متاقین بولو کس نے متاقین کس کو کہتے ہیں پریز گاروں کو مجھ بولو جڑا نہ بولے بیمان حدل پھر بولو جڑا نہ بولے منکر قرآن حدل لیل یار متاقین دا لفظ ہر زبان تیا جڑا نہ بولے لگ دا پریز گارا چا نہیں جنت ادھر نو جانا چا دا ہے کدھر نو بولا سمجھا گئی ہن جنہ جنہ جانا در بار بولے حلی بلا میم ظال کل کتاب بلا رہی بفی حدل لل سارے بور رہے حدل لل گرین شل دری واز نہیں آئی وائٹ شل سارے بولو میرے چاند میرے بزرگ بیٹھنے پرانے یار کی نام سی بابا جی دا میرے ذہن چو نکلے بھائی نعیم صاحب اللہ تاڑی عمر چو برکت فرمائے کس دا متاج نہ کرے دبارہ پڑھنا ہے جنت کی نو واسطے حدل لل حدیت کی نو اللہ کریم نے فرمائے حدل متاکین میری جنت متاکین ماستے مراکی وال والیا من نا پہ گا آل محمد خاص جنت متاکین ماستے جڑا جنت سردار ہوئے اوہ کتاب ریز گار ہوئے گا ایک متکین جنت سارے متکین جنت سردار ہوئے ایتھے کہنا نا علی دا پہ آرہا اچھا بھئی جنہیں حدیث رسول دا مستاق بننا ہوتے فیٹ آیا کھڑے کرو تارتے میں فیٹ کرنا گا ایک حدیث چنگی چکو چنگی چنگی حدیث فیٹ کر نبی پانمہ جدے سامنے علی دا ذکر آئے تے چیرہ کھیل جائے انہوں محمد مننی جڑا اندر بار جاوے پروگرام بھی بڑیائی مننی انہوں مو بھی لے جائے من امید اے مسجد علی منکران دی اندھی من اتھے انہا وڑن نہیں دی تکریر ایدر میرے یار بلیک شل دے چیرے مسکراد پائی عمر فروغ دے چیرے مسکراد اے میرے یار کی نام تا پائی محمد اکتر دے چیرے مسکراد کاری لیاس صاحب دے کاری زہتار مان صاحب اور گرین شل مسکراد آ رہے اچھا بھائی ہمیں حدیث نے بتا دیا جس کے سامنے علی کا ذکر آئے اور اس کے چیرے پہ رونہ کہے وہ حب علی ہے اور جس کا چیرہ علی کا نام سن کے اتر جائے وہ حب علی نہیں وہ بھائی مان نفاق مرے گا منافق کی موت مرے گا اب میں نے چب کہنا ہے تم نے اچھی پڑنا ہے علی بھائی عبدالقدوس دو کھنٹے ہو گئے بندے بول دے پہن سوا ایک ہو گیا ایک جڑا یار کہتا میں تھکیا ہے انہوں معافی ہے کیونکہ ساڑھا یار ساڑھا چان ہے ساڑھا ایک ہی ہے سارے ترین تھکے ایدوے لاش پاش نے تو جو میرے وال وہ دا قصور نہیں وہ کار چپ فرمیش سن سن تھکے آئے کار دے کام کر کر تھکے آئے ہن مولوی سن کے دے بندے تھکنا ہے مل کے پڑھنا آئے علی دا پہ آرائے تے فاطمہ دا چین بیڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا کوئی بندہ آوے کھڑاو کے دس سن شان آلے بیعت حضور دے بیڑے ویچے کھیڑ کے وکھائے اور پچھ کے وڑ نا پہند آئے آلے بیعت ہوئے جڑا نانا رسول دے بیڑے ویچے کھیڑ دا آلے محمد کوئی آم نہیں خالت بھائی دس جاوان گاؤ ناصر مدنی مرا کی وال آئے انہ شان آلے بیعت موضوع دیتا کوئی مائی دلال اس ویڑے چکھیڑ کے وکھائے اگلا چملہ کون کہتا ہے صحاب آل محمد سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اوہ شرم کرو خدا کا باستہ ہے آل محمد کون ہے میرے نبی کے کندے پہ بیٹے نبی سیدہ لمبا کرے صحابہ بیان کر دیتے ہے اچھا یہاں میں ایک آپ جملہ کہوں اے مولوی زاکرہ نو پیڑ کی بس سیابی نے ویکھ آئے حسین نبی دے کندے ہاتے نبی سیدہ لمبا کی تا اگر سیابی تکلیف اندھی آل محمد انہا بیان کو کر نسی انہا دہنے گال کو اٹھ جو اور مولوی تزا کرو میرے آج جڑے جے اپنی روٹی سدھی رکھو تے اے نانو نہ چھیڑو سچی گال کر رہے ہیں نہ چھیڑو اب میں دو کھنٹے ہو گیا لگا میں کسی چھیڑیے اور بولو تے تسی کون دے جے میرا تانو دا باتے اپنا کم ستہ رکھو تے آل محمد دی شان نو مت ناز نا بناؤ جدو حسین نانے دے کندیاں تے چڑھے حسین دی عمر تھوڑی یہ سی آبا دی بہت یہ سی آبا نے ایک دس آئے حضور نے سی دا لمبا کرتا دی میرا حسین کندی سی آبا نے شان دس آل محمد تھی میں تانو پیل کرنا ہے وہ صحابی صحابی نہیں جو آل محمد کی تنقیز کرے آل محمد اور صحابی کوئی عام ہستی ہیں صحابی نہیں تو درود پڑھ اللہ سل محمد اچھا چلو تاریخ میں ایک سی آبی دکھاؤ جن آل محمد نماز چھ درود نہیں پڑے کوئی سی آبی دکھاؤ جس نے نماز میں کہا اللہ صل محمد اے پاکستان دے مولوی افلا تو انہیں درود چھو آل محمد کار کے بائی پاس درود بنایا اے پاکستان چھو مولوی تینو آل محمد درود چھو کڑ کے کی ملے آئے آل محمد نے تیری کو پھپی ماری تیرا کو پیو ماری تیری پیان ماری پرا ماری دس مہن اقصان پورا کر انہوں دا نانہ نماز درود چھو پا رہے تو درود چھو کڑ رہے کنے بندے وعدہ کر دیں ساری زندگی درود پڑھنا ہے تیری پڑھنا ہے اللہ محمد وعال کیوں پڑھنا ہے کہ حضور نے کہا میری عالت درود پڑھو عال محمد تو بغیر تاڑا ایمان مکمل نہیں ہے اور شان عال بیعت کو یہاں میں اگلا لفظ سنیں دیان سے عال محمد جت تک دنیا میں ہے سنیے امام زین العابدین مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں حضرت یہی بات چلی تھی نا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ جڑے بول دے پہنے بار بار مکہ مدینہ وخا جڑے نہیں بول دے پیڑ پولی تک لجا جب مسجد نبوی کے اللہ دی کسم دیل خوش ہو گیا جمرا کی والا کہ انہو کر تھوڑی جی بول کو میرے بزرگ سارے اللہ دھڑے چیرے تے ہو اور نور پیدا کرے کسم مسکر آرہ چیرے دبارہ اور لے گیا جتے جا چلا ہندہ جا چل دا بخایا میں بزنس کلاس جو بیٹھا نال ایک بزنس مین آبد بھائی گجران دے بیٹھے کہنا میری والدہ تا نو بڑا سن دی انہیں فون ملایا انہ جا دے اٹھے جناب میں کال سن اما کہن پتر میں تن بڑا سننی مینو ملنائی میں کہا ما تو عمرہ کر میں تیرے نال عمرہ کر گا تک کہن دی آبد مولوی صاحب نو کہے باجی سی نال عبد بیغم میری پابی کہن لگی مدنی صاحب نو کہو اگلی دفعہ مینے بعد عمرہ ساڑھے ساڑھے پلیوں کرنا ہے جا ناد خان ڈفلی آن ناد پڑ دی ناد خان نہیں رہے وہ تصور نہیں رہا آج مسجد جو تسی بولے قسم میرا دل خوش ہو گیا اب دوبارہ پڑھنا ہے جب مسجد نبوی کے میں آئے اللہ کے رحمت کے آثار آئے سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیا مدینے دیا پاک گلیا مدینے دیا پاک گلیا اچھا دائیں بائیں نہیں بیکنا تصور چھ پڑھنا اللہ مقام دینا وخائد رات تصور چھ سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیا مدینے دیا پاک گلیا